ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ لآکل اللہم مجھے اللہ کی قسم ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا قسم کھا لی اور اس کے بعد اس نے مچھے بھی کھا لی پھر خیالہ ہے یا میں میں تو قسم کھائی تھی کہ گوشت نہیں کھانا تو حضرتِ صفیان ابن اویینا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا وہ نے کہا حضرت میں ایسے قسم کھا بیٹھا تھا اور میں نے اب مچھلی کھائی ہے کیا میری قسم ٹوٹ گئی پھر میں حامل کو ٹوٹ گئی کفارہ داتا وہ اسی کفارے سے بچنے کے لیے مولیوں کے بعد جا رہا تھا ہم بھی لوگ مولیوں کے لیے اپنے عرض سے جاتے ہیں کوئی عقیدت سے نہیں جاتے ہیں ان کے مقاصد ہوتی ہیں فوائد ہوتی ہیں وہ ابو حنیفہ رحمت اے ان کا زبان ایک ہے امام حنیفہ صفیان ابن اینا کہا ان کی خدمت میں آیا ان نے کہا حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ لا آقل اللہم لہم نگوشت نہیں کھاؤں میں نے بچھلی کھا لی تو میرے اوپر کفارہ میں کوئی کفارہ نہیں ان نے کہا صفیان ابن اینا فرما دے کفارہ ہے آپ فرما دے کوئی کفارہ نہیں یا میں کہاں جاؤں ان نے کہا اچھا پھر ایک لفع پھر پوچھ لینا ممکن ہے حضرت کسی خیال میں ہوں اتنا بڑا محدث ہے اتنا بڑا عالم دوبارہ جب گیا تو صفیان ابن اینا کو خوش سا آئی ہے میں نے کہا کہ ابو حنیفہ کہتا ہے کوئی کفارہ نہیں اچھا ابو حنیفہ اب قرآن کیا بھی مخاطبت کرتا ہے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ وہ حدیث نہیں مانتا اب قرآن کو بھی نہیں مانتا اور نے کہا قرآن نے مچھلی کو کہا ہے گوشت تازہ تو اپنے بھی قسم گوشت کھانے کی کھائی تھی تو مسیح جب کھالی نے بویا گوشت کھا لیا تمہاری قسم ٹوٹ گئی امام صاحب کہتے ہیں قرآن کی مخاطبت کرتے ہیں وہ بندہ پھر آگیا امام صاحب اور نے کہا جی حضرت انراد ہو گئے وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ خالفہ کتاب اللہ اللہ کی قرآن کی بھی مخاطبت کرتا ہے انہوں نے کہا کیا میں نے مخاطبت کرتا ہے انہوں نے کہا قرآن میں نہیں ہے اللہ منتریا انہوں نے کہا تھنڈے ہو جاؤ اور نراد نہ ہو دو دن کے بعد آنا ابھی کفار نہ دینا اس کے دور پیسے بچ رہے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے دو دن سبت کر لیکھ وہ دو دن کے بعد آئے انہوں نے کہا اس آدمی کو لے جاؤ تم دور بیٹھے رہے نا یہ جا کے حضرت سے سوال کرے گا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ کہ میں خدا کی قسم بستر پہ نہیں سوں گا لیکن میں زمین پہ سو گیا تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی اس نے آپ کے حضرت سے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا نہیں ٹوٹی تم نے قسم کھائی تھی بستر پہ نہیں سوں گا تم تو مٹی پہ سوے ہو انہوں نے کہا جی قرآن تو کہتا ہے ہم نے زمین تمہارے لئے بیچھونا بنایا ہے تم قرآن کی مخالفت کا رہے ہو کہ انہوں نے کہا اچھا رحم اللہ ابو غنی کو اللہ ابو غنی کو پہ رحمت کرے یہ اس نے تمہیں سکھایا ہے تمہیں داخل نہیں ہے بہرحال ابو غنی کو حق پہ تھا اس نے ٹھیک کہا ہے تو امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے جو آدمی قسم کھاتا ہے وہ عرف اور عام کے مطابق قسم کھاتا ہے رواج میں گوشٹ الگ چیز ہے مشوئی الگ چیز ہے کسی کو کہا میں مچھلی لے آؤ وہ گوشٹ لے آؤ میں نے مچھلی کہا تھا گوشٹ تو نہیں کہا تھا کسی کو کہا گوشٹ لے آؤ تو وہ گوشٹ کے مجھے تو مچھلی کو الگ سمجھا جاتا ہے گوشٹ کو تو قسم میں عرف عام کا اعتبار ہوتا ہے لغت کی تحقیق نہیں ہوتی جو قسم کھاتا ہے اس کو پتا ہے کہ لغت میں اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں تو پھر بڑی دعائیں نہیں امام صاحب کہتے ہیں رحم اللہ اللہ ابو حنیفہ تجھ پر رحمت کرے جو بات تم نے سمجھی ہے نہ وہ ہم نہ سمجھے